محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندان میں بہت مشہور تھے قوم میں مشہور تھے صادق ہر ایک رن سے یہاں حضرت یوسف اپنے فیملی میں سب سے لادلہ سب سے خاص تھا بہت محبت تھی اس کو یہاں حضرت یوسف کو فیملی سے جدا ہونا پڑتا اور ایک کنوے میں ڈالا جاتا ہے اس کو اپنے بھائی یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم نکالتی ہے اور مکہ سے مدینہ تو دونوں کا ایسے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآسابی اجمعین اما بعد آج سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ سورہ یوسف کا تفسیر تو اس کا جو طریقہ ہوگا پہلے ہم اس کا انٹروڈیکشن مقدمہ اس کے بعد جب ہم آیت سٹارٹ کریں گے آیت کو ہم کی رات اور اس کے بعد اس کا اجمالی تفسیر ہوگا تاکہ پہلے یہ سمجھائے کہ آیت کیا اس کا مفہوم کیا ہے اس کے بعد ڈیپنڈ ہوتا ہے کون سے الفاظ اس میں ہم چوز کریں گے یا کچھ جو ہم گہرائی میں اس کے آیت میں جائیں گے یہی ہوگا ہمارا طریقہ انشاءاللہ پہلے سورہ یوسف سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو قرآن میں جو سورہ جو ہے ان کے جو نام ہے یہ ان کو نام کیسے پڑا جنرلی سورہ کے جو نام ہے یہ کیسے پڑا اس میں یہ ہے کہ اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو اس میں لفظی مصابت ہوتا ہے یا معنی یا اس میں کوئی لفظ ایسا پایا جاتا ہے سورہ میں جس کی وجہ سے اس کا نام پڑا جیسے سورة القاؤثر کوئی اس لئے کہتے ہیں کاؤثر کیونکہ اس میں لفظ کاؤثر ہوا ہے کا ذکر ہے سورہ ناس سورہ فلق اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کبھی کیا ہوتا ہے کہ معنی مصابت مناسبت سے جیسے اقلاص اس میں اقلاص ہی نہیں ہے تو مگر اس سے کیا ہوتا ہے اقیدہ جو ہے خالص بن جاتا ہے درست بن جاتا ہے اس وجہ سے یا فاتحہ اس میں سورہ فاتحہ میں الفاظ فاتحہ نہیں ہے تو وجہ کیا ہے اس میں کہا فاتحہ نام پڑا یہ اس لئے کیونکہ قرآن جو ہے اس کا جو سٹارٹ پہلا جو چپٹر سٹارٹ ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے یا نماز جو سٹارٹ ہوتے اسی سورہ سے ہوتی ہے تو اس وجہ سے فاتحہ پڑا اب دوسرا جو ہے اب اس وجہ ہے جو اس سورہ کے جو نام ہے یہ کہاں سے ہے کیا یہ توقیفیہ ہے یا اجتحادیہ ہے تو تھوڑا سے یہ کہ توقیفیہ ہے حالانکہ آپ لوگوں کو پتا ہے مگر پھر بھی تھوڑا سے یہ کہ توقیفیہ جو ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے اگر کچھ ہے اس کو کہتے ہیں توقیفیہ اور یا اجتحادیہ ہیں صحابہ کا اجتحاد اس پر کہ اس کا نام یہ رکھیں گے تو کیا سورہ کے نام جو ہیں توقیفیہ ہیں یا اجتحادیہ ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن میں جو سورہ کے نام ہیں زیادہ تر یہ توقیفیہ ہیں اللہ اور اس کے رسول سے ہیں ٹھیک ہے توقیفیہ ہے فور اگزامپل جو خدیثوں سے ثابت ہیں کہ ان سورہ کا نام یہ ہے جو محسوس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس میں کچھ اگزامپل دوں گا فور اگزامپل سورة الفاتحہ کا نام اس لئے پڑا کیونکہ جو ہے یہ ابن ماجے ایٹ فور ون میں موجود ہے اسی طرح سورہ بقرہ سورہ آلو امران نسا سحی مسلم سیون سیون ٹو میں ہے یہ کچھ اگزامپل دے رہے ہیں جیسے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ زمر جامع ترمیدی حدیث نمبر ٹو نائن ٹو زیرو میں ہے یا سورہ خود سورہ واقع سورہ مرسلات جامع ترمیدی حدیث نمبر ٹری ٹو نائن سیون میں ہے یا صحیح بخاری حدیث نمبر فور نائن نائن فور میں ہے سورہ کحف سورہ مریم سورہ توخہ سورہ انبیاء ایسی اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت سارے سورہ تقریباً ایٹی پرسنٹ سے زیادہ تقریباً جو ہمیں حدیثوں سے ملتے ہیں کہ ان سورہ کا نام ایسے پڑا ہے تو لہٰذا یہ سارے توقیف یہ ہے ٹھیک ہے تو اجتہادی زیادہ تر وہ نام ہے جب ان سورہ کے دوسرے نام تیسرے نام ہیں تو وہ زیادہ تر اجتہادی ہے اور اسی طرح کچھ سوروں کے نام ہمیں جیسے سورہ بنی اسرائیل سورہ اسرابی ہے سورہ توبہ سورہ براد بھی ہے سورہ انسان سورہ دہار ہے یہ میں نے دو جانا ہم اس لئے بتائے کیونکہ قرآن کے انڈیا قسم ہے جو سورہ کے نام ہے کچھ کو سورہ انسان ہے سورہ دہار ہے تو یہ ہے ہو گئے یہ سورہ کے نام کیسے پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے سورہ تو یوسف ہے سورہ تو یوسف کا اس سے پہلے کہ ہمیں سٹارٹ کرے جب ہم سورہ یوسف حضرت یوسف جو نبی تھے اس کے بارے میں کہیں گے اس سے پہلے ہم اس کے پورے خاندان کے بارے میں کہیں گے جو ہمیں ضرورت لگے گا آگے اس تفسیر میں فار ایکزامپل ہم یہ دیکھیں گے کہ ابراہیم جو ہے ابراہیم کی دو بیویاں ہوتی ہیں ایک بیوی ہوتی ہیں سارہ دوسری بیوی ہوتی ہیں حاجر سارہ سے اس کا جنم لیتا ہے اسحاق ابراہیم نبی اور اس سے جنم لیتا ہے اسحاق اسحاق سے جنم لیتا ہے یعقوب حضرت یعقوب جو ہے اس کا دوسرا نام ہے اسرائیل اسرائیل جیسے کہ مسند ابو داود اتیالی سی میں حدیث نمبر تھری فائیو سکس کچھ یہودی محساسم کے پاس آتے ہیں اور محساسم ان کو کہتے ہیں حل تعلمون ان اسرائیل یعقوب تو کیا آپ جانتے ہو کہ اسرائیل ہی کیا ہے یعقوب ہے تو انہوں نے کہا نعم تو محساسم کہتے ہیں اللہم مشہد یہ اللہم گور ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ کون یعقوب کون ہے اسرائیل ہے تو ہو گئی ہے اب جو یعقوب ہے یعقوب کی شادی ہوتی ہیں اس کے چاچا جو ہے لابان ہوتے ہیں اس کے چاچا اس کی ایک بڑی بیٹی سے شادی ہوتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے لیا لیا سے جنم لیتے ہیں دس بیٹے یعنی کہ دس بائی آپس میں جو ہے وہ جنم لیتے ہیں لیا سے یعقوب کے اولاد میں سے ہیں یعقوب کی شادی ہوتی ہیں اپنے چاچا کی دوسری بیٹی سے راحیل جو بہت خوبصورت ہوتی ہے اب خوبصورت یہ ہم آگے دیکھیں گے ان کا تو راحیل سے جنم لیتے ہیں پہلا یوسف اس کے بعد بنیامین یعنی یعنی یعقوب کی شادی ہوتی ہے ایک سے دس بیٹے ہیں دوسرے راحیل سے دو بیٹے ہیں ایک کا نام یوسف دوسرے کا نام بنیامین بنیامین یہ سگے بائی آپس میں ہے اور دس بائی ان کے اور ہیں اب یہاں پہ ہمارا مقصد کیا ہے اس کو بیان کرنا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو ابراہیم ہے اس کا بیٹا نبی اسحاق ہے اس کا بیٹا نبی یعقوب ہے اس کا بیٹا نبی یوسف ہے اب دیکھئے کیسے ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے فور سکس ایٹ نائن جس میں ہے کہ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صاحبی نے سوال کیا ایو الناس اکرم سب سے جو اکرم ملعب ہائی سٹیٹس والے جو لوگ کون سے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اکرم ہو عند اللہ اتقاکم جو سب سے زیادہ تقوی والے ہیں وہی اللہ کے سامنے سب سے عزت والے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو پھر بھی اس زمانے میں بیک اپ دو مائن ڈیئے تھا کہ مطلب جیسے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کس کھاندان سے ان کو وہ ہمیشہ تھا قریش کھاندان فلان کھاندان فلان کھاندان تو انہوں نے کہا سب سے اچھا کھاندان ان کا مطلب تھا اس لحاظ سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں سب سے جو اچھا ہے اس لحاؤ سے حضرت یوسف ہے تو کیسے انہوں نے کہا دیکھو حضرت یوسف جو ہے نبی ہے ان کے فادر ان کے باپ یعقب نبی ہے ان کے باپ عسخ نبی ہے ان کے باپ ابراہیم نبی ہے اس لحاؤ سے سب سے جو اچھا کھاندان ہے وہ کن کا ہے ان کا ہے کیونکہ نبی باپ بی نبی اس کا باپ بی نبی اس کا باپ بی نبی ٹھیک ہے اب ہم آئیں گے اب جو ہم نے یہ کہا کہ ابراہیم عساق یہ اس سورہ میں بھی موجود ہے ابراہیم عساق اور یاقب تاکہ ہم اس وقت یہ سمجھے یہ کیوں ہیں اس میں یہ نام اس وجہ سے ہمیں یہ کہنا پڑا اس کے بعد ہم آئیں گے اس سورہ کے کہ اس کا جو نازل کا وقت تھا جب یہ نازل ہوا اللہ نے جب محسوس صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بھیجا کب بھیجا وقت کیا تھا اس وقت تو اس کا اس وقت تھا عام القزن جس کو کہتے ہیں تو جو سیرت لکھنے والے ہیں انہوں نے اس کا نام رکھا ہے کیا عام القزن یعنی کہ یہ وہ سال تھا جب محسوس صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھنگین تھے ادازدے اور یہ وقت تھا نبوت کے بعد دس سال تقریبا نبوت کے بعد دس سال کے ہوا کیا تھا سب سے پہلے ان کو بائی کٹ کیا گیا اس محسوس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بائی کٹ کیا گیا ان کے ساتھ لین دین بند سب کچھ بند اس وقت حضرت خدیجہ بیمار پڑتی ہیں اس کی ڈیتھ ہوتی ہیں عبو طالب بھی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ایک تو بائی کٹ بھی ہے بیوی بھی گزر گئی اب چھوٹے بچے ہیں دوسری بیوی نہیں ہے اس کے بعد عبو طالب جو اس کو پروٹیکٹ کرتا تھا دوسرے قبیلوں سے اس کی بھی ڈیتھ پروٹیکشن بھی ختم ہو گئی اس سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت گم کی نوعی ہے سب سے زیادہ گم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی تھا جیسے صحیح بخاری 3-2-3-1 میں یہ موجود ہے کہ سب سے گم یہ ہے تو اسی سال اسی وقت سورہ یوسف نازل ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد وجہ کیا تھی سورہ یوسف نازل کی سورہ یوسف نازل کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ازباب جو نازل ہونے کے وجہ ہے دو دین ہیں اس میں سے ایک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن صحبیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کوئی قصہ کوئی سٹوری سناو پچھلے زمانے کی تو انہوں نے یہ سنایا تو دوسرا یہ تھا کہ جوز یہودی جو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال ایک کیا تھا انہوں نے تو وہ سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں حضرت یوسف کے بارے میں بتائیں اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ سوال انہوں نے یہی کیوں کیا کیونکہ حضرت یوسف کی سٹوری جو ہے نا بہت خلط ملط ہے اس میں بہت ملاوٹ ہے اس میں کس میں یوسف لہٰذا یہی سٹوری ایک سورہ بن کے آئے فل اور بہت ہی ڈیٹیل میں ٹھیک ہے تیسرے جو اس کے ریزن ہے یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمدردی کے لئے کیونکہ جو اس وقت جو وقت تھا اس کا عام الخزن بہت ٹف تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی ڈیٹھ ہو گئی اور بطالب کی ڈیٹھ ہو گئی تو بہت اداس تھے گمکین تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دلاسہ دیتا ہے کیسے اب اس کو وہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ پہلے نبی نہیں ہوئی سے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اور انہوں نے ایگزیمپل دی اس کو سورہ یوسف کی جو خاص کر محسوس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نازل کیا خاص کر مہلہ پہلے اس کو اس لئے وہاں پہ ہیں حالانکہ سب کے لئے ہیں اب سپیشل اس کے لئے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کا جو قصہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا خود کا وہ اس کے ساتھ کافی میل کھاٹا ہے فور ایگزیمپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھاندان میں بہت مشہور تھے قوم میں مشہور تھے صادق ہر ایک رنس ہے یہاں حضرت یوسف اپنے فیملی میں سب سے لڑلا سب سے خاص تھا بہت محبت تھی اس کو یہاں حضرت یوسف کو فیملی سے جدا ہونا پڑ اور ایک قوے میں ڈالا جاتا ہے اس کو اپنے بھائی یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم نکالتی ہے اور مکہ سے مدینہ تو دونوں کا ایسے ہوتا ہے اس کے بعد یہاں حضرت یوسف کو پھر بھیجا جاتا ہے اور مصر فلسطین سائٹ سے لے کر کہاں پہ مصر اور مصر میں اس کو بیجا جاتا ہے پھر مصر کے ایک گھر میں ہوتا ہے عزیز کے گھر منیسٹر کے گھر میں اور یہاں وہ کافی ایک نوکر کی طرف ہوتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے جس پر الزام بھی لگتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو جھیل بھی آٹھ دس سال کھانیوں پڑتی ہیں سیم یہاں پہ بھی اس کو مدینہ جانا پڑا اور بہت ٹف ٹائم تھا اس کا محبت ساسم کا بہت ٹف ٹائم اس کے بعد آئیستہ آئیستہ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت یوسف کو کیا بناتا ہے عزیز بناتا ہے وہاں پہ منیسٹر بناتا ہے وہاں پہ تو آپ سمجھو پورے ایریا کا بادشاہ بناتا ہے اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتا ہے مدینہ کا بادشاہ بناتا ہے پھر پھر جب یہ اپنی فیملی کے پاس آتا ہے حضرت یوسف جب اس کو فیملی ملتی ہے تو ان کو تو سب کو معاف کرتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں مکہ تو سب کو معاف کرتا ہے اور وہی آیات پھر یہ رسائٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کافی کلوز ہے اس کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے آگے اس صورت سے اس لئے خاص تھا اس کی لئے تو اس کے ازباب کے دین یہ وجہ ہے